پچھلے دنوں پولیس زرتاجگل کے گھر پر آتی ہے اور بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو زرتاجگل آ جاتی ہے اور پولیس کو چند باتیں سنانے کے بعد وہ پولیس وہاں سے چرے جاتے ہیں میرے گھر کے اندر آپ لوگ کیوں آئے؟ یہ میرا گھر ہے مجھے بتا دیں کہ اس گھر میں آپ کیوں آئے؟ قسم سے مجھے نہیں پتا میں دفر ہوں میں پی ایمیلن کی طرح دفر ہوں میں پٹواری ہوں مجھے بتائیں یہ کہیں پہلی بار نہیں ہوا تھا زرتاجگل کے ساتھ ایسا پہلی بھی ہوتا رہا ہے جب وہ الیکشن کمپین کر رہی ہوتی ہے اور چانت سے پولیس آ جاتے ہیں اور زرتاجگل کے اردگر کڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ پولیس ویسے ہی چلے جاتے ہیں اور زرتاجگل کو ارسٹ نہیں کر پاتی اس لئے دنوں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب زرتاجگل وہاں پہ بیٹے ہوئے ہوتی ہے اور پولیس ان کی اردگرد بے بس نظر آ رہے ہوتے ہیں صرف یہ نہیں پارلیمنٹ میں بھی یہ عورت پی ڈی ایم تو والی سرکار کی مو بند کر دیتی ہے اور سارے ممبران اس کے آگے بے بس نظر آ رہے ہوتے ہیں اب یہ سخت عورت کون ہے اور کب ان کے ساتھ کیا ہوا چلو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو زرتاجگل سترہ اکتوبر نائنٹین ایٹی پور کو بندو میں پیدا ہوتی ہے جو کہ خیبر پختمہ کا ہی ایک علاقہ ہے زرتاجگل کی والد کا نام احمد وزیر تھا زرتاجگل نے اپنی انڈر گریجوئیٹ تعلیم پوین میری کالج سے حاصل کی اور پوسٹ گریجوئیٹ کے لئے نیشنل کارجاب آرٹس میں داخل آ لیا گریجوئیٹ کرنے کے بعد دو ہزار پانچ میں زرتاجگل نے پیڈی اے کو از ان آئی سیپ میمبر جوائن کیا اور انساب سٹوڈنٹس پیڈریشن میں وہ ایک اہم میمبر دی سن دو ہزار دس میں زرتاجگل نے شادی کر دی اور ڈی آئی خان چلے گئے زرتاجگل کی شوہر کا نام ہمایون رزا خان ہے اور ہمایون رزا خان خود بھی سیاست کرتے تھے سن دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ہمایون رزا خان نے خود زرتاجگل کی ڈاکومنٹ جمع کر دیتے تاکہ ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ ملے اور ایسا ہی ہوا اور دو ہزار تیرہ میں پی ٹی آئی نے زرتاجگل کو ٹکٹ دی اور زرتاجگل نے دو ہزار تیرہ میں پہلی مرتبہ دیرہ غزیہان سے الیکشن لڑی لیکن وہ الیکشن وہ تھوڑی سی لیڈ سے ہار گئی اس کے بعد جب دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے الیکشن لڑی تو وہ ایک بڑی لیڈ سے انہوں نے جیتی آٹھ فروری دو ہزار چوبیس میں پھر الیکشن ہوئی اور زرتاجگل نے این اے ون ایٹی پائیب دیرہ غزیہان سے الیکشن لڑی اور ایک بڑی لیڈ کے ساتھ پھر سے وہی حل کا جیتا زرتاجگل دو ہزار دس سے لے کر آج تک مسلسل عمران خان اور پی ٹی آئی کے شانہ بشانہ کڑی ہے اور مختلف قسم کے حالات کا مقابلہ کر رہی ہے دو ہزار باویس کے بعد جب پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن لگا تو لوگوں نے پیٹی کو چوڑنا شروع کر دیا تھا لیکن انچن لوگوں میں ایک خاتون یہ بھی تھی جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ تڑی رہی اور کبھی ڈری نہیں اسی دوران وہ گرفتار بھی ہوئی اور بہت سارے دم کیا بھی ان کو ملی لیکن وہ ڈری نہیں نو مئی کے بعد پی ٹی آئی پر وہ کریک ڈاؤن بہت زیادہ سخت ہونے لگا جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیڈرز نو مئی کے مضمت کرتے کرتے پارٹی کو چوڑ رہے تھے لیکن زرتاج گل ان لوگوں کی طرح نہیں تھی اور انہوں نے مختلف قسم کے برے حالات کے باوجود پی ٹی آئی کو نہیں چوڑا زرتاج گل کی عمر تقریباً چالیس سال ہو گئی ہے زرتاج گل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کو نہیں چوڑیں گے چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہم پر آئے اور وہ اپنی بات پر آج تک کڑی رہی ہے تو آپ زرتاج گل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنے حیالات کا اظہار ضرور کریں تینکیو سو مچ پر واشنگ دی ویڈیا